اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں مدینہ منورہ کے اندر جو عورتیں تھی جو لوگ باقی تھے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت خنطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس خبر کو انہوں نے سنا تو دوڑتی ہوئی میدان کی طرف روانہ ہوئی راستے میں ایک آدمی ملے انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو بولے میں میدان میں جا رہی ہوں میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو میں جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی میرے دل کو قرار نہیں آئے گا یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے پھر آگے بڑی تو ایک آدمی ملے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت دیکھنے جا رہی ہوں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ شہید ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے کہنے لگی کہ میرے والد کی خبر کو چھوڑو میں جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی میرے دل کو قرار نہیں آئے گا پھر آگے بڑی کسی نے کہا تمہارے شہید ہو چکے ہیں کہنے لگی شہید کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا پھر آگے بڑی کسی نے کہا بھائی شہید ہو گئے ہیں ایک عورت کے چار رشتے دار شہید ہو گئے باپ بیٹا بھائی شوہر لیکن ان کی زبان پر صرف صرف یہ جملہ تھا کہ میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا اسے کہتے ہیں سچا عشق رسول یہ ہے اللہ کے نبی کی سچی محبت اور ہم آج نبی کے نام پہ اپنے پیڑ بھرتے ہیں ناج گانا کرتے ہیں دھنگانے کرتے ہیں خضول خرچی کرتے ہیں لاکھوں روپیے برباد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے نبی کی نبی کی سنتوں کو توڑ کر نبی کے طریقوں کا جنازہ نکال کر اور نبی کے دشمنوں کے سنتوں کو زندہ کر کے اگر ہم عشق رسول سمجھتے ہیں تو دنیا میں ہم سے بڑا غلط فہمی میں مرتلہ کوئی بھی نہیں ہے عشق رسول اس کو کہتے ہیں کہ گھر کے چار افراد شہید ہو چکے ہیں کہنے لگی مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ کے نبی کیسے میدانِ عہد میں پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی تب دل کو قرار آیا سکون ملا اس کے بعد یہ تھی صحابہ اکرام کی محبت اسی لئے اللہ نے ان کو گھر بیٹھے بیٹھے رضی اللہ عنہ کی شاباشی نہیں دی ان کو رضی اللہ عنہ کا لقب نہیں دیا بلکہ یہ قربانیوں کے بعد اللہ نے دیا کہ بس اب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے چاہے تم اور تم بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو دفن کرنے کے بعد میں واپس مدینہ منورہ کی طرف پوچھ کیا اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان کو دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ارے اب مکہ میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے تم بولیں گے کہ ہم جنگ جیس کر آئے ہیں تو نہ تمہارے پاس مالِ غنیمت ہے نہ تم نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو شہید کیا ہے چار تو مہاجرین تھے جو شہید ہوئے انسار کو تو مکہ والے پیچھانتے بھی نہیں تھے تو واپس سے اس نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا مگر جب اللہ کے نبی کو پتا چلا ابھی مسلمانوں کے زخموں کو پٹیاں بھی نہیں باندھی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھ کرنے کا حکم دیا قربان جاؤں ان صحابہ اکرام کے ناموں پر کہ ابھی ان کے زخم بھرے بھی نہیں تھے ان کو پٹی بھی نہیں باندھی گئی تھی جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم سنا وہ روانہ ہو گئے مکہ کی طرف اور مقام ہمراہ الاسد تک پہنچ گئے جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان تو خود اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ واپس مکہ کو چلا جائے اور فوراں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن میرے بھائیوں یہ جو پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس میں جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی نے کبھی بھی اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہے وہ پچاس صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیگڑی کے اوپر بیٹنے کا حکم دیا تھا ان کی غلطی نہیں ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب جنگ ختم ہو گئی تو امیر کا حکم بھی ختم ہو گیا لیکن حضرت عبداللہ نے جبائر آخری تک ڈٹے رہے جو امیر لشکر وہ لوگوں کو روکتے رہے مگر پھر بھی لوگ نہ روکے اس کے لیے مسلمانوں کی کامیہ بھی اسی میں ہے کہ مسلمان جس کو اپنا امیر سمجھتے ہیں جس کو اپنا امام سمجھتے ہیں جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں ہم اس کی تابے داری کریں گھر میں ہمارا جو بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے ہمارے مسجد میں ہمارا جو بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے ہمارے معاشرت میں جو ہمارا بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے ہم اس کی تابداری میں زندگی گزاریں گے تو ایسی ٹھوکرے ہم کو کبھی نہیں لگیں گے آج یہی مسئلہ ہوتا ہے ناکامیابی کی ہماری سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت اور تابداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے لیے میرے بھائیوں گزرگوں دوستو اس پورے واقعہ کا حاصل یہی ہے اب انشاءاللہ اس کے بعد کے جو واقعہ تھے وہ اگلے جمعہ کو بیان ہوں گے آپ تمام لوگوں سے درخواستے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں اللہ عمل کی توفیق اتفاق